مراقبہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے کیا مراقبہ کرنا چاہیے مراقبہ کے معنی ہے اللہ کی طرف توجہ اس میں بھی وہی انفرادی عمل ہے بندہ سر جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے اور قرآن کی وہ آیتیں اور حدیث کی وہ حدیثیں جن میں اللہ کے قرب اور معیت کا مضمون ہے وہ آیتیں ذہن میں لائے اور اللہ کا تصور کر کے تھوڑی دیر بیٹھے اس کا نام مراقبہ ہے جائز ہے مگر اجتماعی نہیں یہ انفرادی عمل ہے ہر ایک اپنا اپنا کرو پیر صاحب کے مریدین ہیں وہ ہر ایک اپنا ذکر پورا کرنے کے بعد میں سر جھکا کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اللہ کا تصور کرتا ہے اور اللہ کا تصور ڈائریک نہیں وہ آیتیں یہ مضمون حضر شاہ علی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں لکھا ہے اور وہ سب آیتیں بھی لکھی اور حدیثیں بھی لکھی ہیں کہ یہ آیتیں اور یہ حدیثیں ذہن میں لا کر کے مراقبہ کرو کیا ہم اپنے مرہومن کی طرف سے نماز روزہ وغیرہ دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں نفل عبادتیں کر سکتے ہیں پردر نماز پڑھ کرو واجب نماز پڑھ گئی اس آلے صاحب نہیں کر سکتے ہیں نفل نماز کوئی بھی نفل عبادت کرو کیا یہ عامال ان کے نام عامال میں لکھے جائیں گے یہ تو ہمیں نہیں معلوم لکھے جائیں گے نہیں لکھے جائیں گے مگر آپ جو عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا ثواب اس میں پہلے امام مالک علیہ الرحمہ کا اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف تھا وہ یہ کہتے تھے کہ عبادت بدنیا کا اسالے ثواب نہیں ہوتا صرف عبادت مالی عبادت اسالے ثواب ہوتا ہے لیکن اب اختلاف نہیں رہا ساری دنیا کے جو مالکیاں ہیں اور شوافیں ہیں وہ بھی عبادت بدنیا کا اسالے ثواب انہوں نے مان لیا ہے اور کرنے لگے تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا اب اختلاف رہا ہے سلفیوں کا غیر مقلدین کا وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف عبادت مالی کا اسالے ثواب ہوتا ہے عبادت بدنی کا نہیں ہوتا وہ یہ جو بات کہتے ہیں تو ہمارا اور ان کا اصول الگ ہے ہمارے اصول سے اسالے ثواب ہو سکتا ان کے اصول سے نہیں ہو سکتا ان کا اصول کیا ہے جتنا حدیث میں آیا ہے اتنا ہی ہے چار ائیمہ کا اصول کیا ہے جتنا حدیث میں آیا ہے اس میں سے قائدہ بناو اور اس قائدے کے تحت میں جتنی چیزیں آئے ہیں وہاں تر قائدہ چلاو مثال دو حدیث میں آیا ہے اکھانے کی چار چیزیں بیہو جو چوہارے نمک اور کرنسی سونا اور چاندی ان چھے چیزوں میں اگر ہم جنس بیچو تو کمی بیشی بھی حرام ادھار بھی حرام اور خلاف جنس بیچو جیہوں کو جو کے بدل بیچو تو کمی بیشی جائز ادھار ناجائز یہ سود کی حدیث کہلاتی ہے جس نے چھے چیزوں میں حضور نے بتلایا یہ غیر مقلدین کہتے ہیں سود فقط ان چھے چیزوں میں ہے ساتھ میں کسی چیز میں نہیں جب کرنسی نکلی تو ہندوستان کے غیر مقلدین نے فتوہ دیا کہ کرنسی میں کوئی سود نہیں سونے چاندی میں سود ہے تو لوگوں نے بہت ملامت کی کہ کم بختو کیا کرو گے ساری امت کو سود خور بنا دو گے تو پھر انہوں نے کرنسی کو سونے چاندی کے حکموں میں رکھا ایک ساتھویں چیز بڑھائی باقی اس سے آگے کسی چیز میں سود ہے ہی نہیں وہ اصحاب زواہر ہیں وہ کہتے ہیں جتنا حدیث میں آیا اتنا چار امہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چھے چیزیں حضور نے مثال کے طور پر بیان کی ہیں اور وہ میں کھانے کی چیزیں عام طور پر یہی تھی گیہوں جو چوہار اور نمک اور کرنسی اس زمانے میں سونا چاندی تھی لیکن ساری دنیا میں یہی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں چاول بھی کسی جگہ کھائے جاتے ہیں چنے بھی کھائے جاتے ہیں باجرہ جوار معلوم نہیں کیا کیا کھائے جاتا ہے لہذا ان چھے چیزوں میں سے علت نکالو حکم کی بنیاد کیا ہے اور وہ قائدہ جہاں جہاں جائے سب میں یہی حکم ہوگا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام احمد علیہ الرحمہ ان دونوں نے علت نکالی قدر معل جنس قدر کے معنیت تولنے کی چیز ہو یا پیمانے میں بھر کر ناپنے کی چیز ہو کوئی بھی چیز جو تولنے کی ہے یا پیمانے میں بھر کر ناپنے کی ہے اس کو اگر ہم جنس بدلو چاول تولنے کی چیز ہے پس کوئی چاول کو چاول کے ساتھ بیچے ہم جنس بیچے تو برابر سرابر بیچنا ضروری ہے اور کوئی عوض ادھار نہیں ہونا چاہیے اب بے شمار چیزیں اس حدیث کے تحت میں آگئی ہے غیر مقلد ان کہتے ہیں نہیں بس یہی چھ سات چیزوں ہی محسود ہے اس کے علاوہ نہیں اس لئے وہ اصحاب ظواہر ہیں حدیث کے نصوص کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اور یہ قائسین ہیں حدیثوں میں سے علت نکالتے ہیں یہ اصولی اختلاف ہے یہ ہر جگہ پر جتنا حدیث میں آیا بس اور پھر حدیث سنت بھی نہیں کوئی بھی حدیث مل جائے حدیث اور سنت کا فرق بھی نہیں کرتے اس لئے وہ اپنے آپ کو احل حدیث کہتے ہیں ہم احل حدیث نہیں ہم احل سنت اور حدیث کا فرق بھی نہیں کرتے اور حدیث میں جو کچھ آیا بس جو کچھ آیا بس اتنا اس سے آگے نہیں اب آگے سنو حدیث یہ ہے حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ گئے ہوئے تھے ایک مہینے کا سفر تھا پیشے ان کی والدہ کا اچانک انتقال ہو گئے اور وہ خزرج قبیل انسار میں قبیل خزرج کے بڑے رئیس تھے بڑے مالدار تھے جب واپس آئے تو معلوم ہے والدہ اچانک چل دی تو انہوں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اگر میری والدہ کو احساس ہو جاتا موت کے قرب کا تو کچھ خیر خیرات کرتی لیکن وہ تو اچانک چلی گئی تو میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو ان کو یہ سواہ پہنچے گا حضور نے فرما پہنچے گا تو انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے خجوروں کا جس کا نام مخراف وہ باغ میں نے اپنے والدہ کے حضور کے لئے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا اور وہ باغ کے درخت تضریب ہمیں بانٹ دیئے یہ حدیث ہے اب یہ غیر مقلد ان کہتے ہیں کہ خیرات کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ خیرات ایک نیک کام ہے اور جب بندے نے نیک کام کیا تو اس کا ثواب اس کو ملا اب اس کا اختیار ہے خود رکھے ثواب کسی مردہ کو پہنچا دے کسی زندہ کو پہنچا دے اس کو حق تو جو عبادت بدنیا ہیں قرآن پڑھنا ذکر کرنا ملا ملا تو اس کا اختیار ہے خود رکھے رہے یا کسی زندہ کو پہنچا دے یا کسی مردہ کو پہنچا دے بہت سے لوگ جاتے ہیں حج میں دوست صاحب آپ مجھ سے پوچھتے حضرت آپ کے لئے کیا لائیں تو میں کہتا ہوں میرے لئے ایک طواب کرنا زندہ کو بھی صاحب ہوتا ہے تو یہی حدیث ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ صرف صدقے کا ایمہ کہ اسی حدیث ایمہ کہتے ہیں کہ قائدہ بنے گا اور ہر نیک عمل کا صواب پہنچے گا غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اگر بدنی آمال یہ دیکھو بہت گہوی بات ہے اگر بدنی آمال کا عصال سواب ہے تو حضور نے صرف صدقے کا عصال سواب کرنے کے لئے کیوں فرمایا یہ غلط فہمی ہے حضور نے کہاں فرمایا صدقے کا عصال سواب کرنے کے لئے ایک بندہ پوچھ رہا کہ میں والدہ کے لئے کوئی خیرات کروں تو سواب پہنچے گا دوسرا پوچھتا کہ میں قرآن پڑھ کر عصال سواب کروں پہنچے گا نہیں پہنچے گا اور حضور فرماتے نہیں پہنچے گا تو اب ٹھیک ہے یہ تو جس بندے نے سوال کیا وہ حضور نے جواب دے دیا خود حضور مسئلے بت بیان کرتے اپنے طور پر کوئی پوچھتا نہیں کہ خیرات کرو نہیں بیان کی پوچھنے والے نے ایک صورت پوچھی حضور نے فرما ایسا وہ پہنچے گا تو چاروں فوقہ اس میں سے قائدہ بناتے ہیں کیونکہ چاروں فوقہ مشتہدین ہیں ان کے یہاں قائدے بنتے ہیں اور یہ ظاہری ہیں وہ نس کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں اس لئے وہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دو آپ اپنا جو کرتے ہو کرتے رہو